بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ جو چولے کے اوپر بنر لگے ہوتے ہیں جس سے گیس ہماری پاٹی ہے اسے کیسے صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ دندہ ہو گیا ہے میں نے اسے صاف کیا تو بلکل ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم نے بزار سے ابھی نیو لیا ہے اسے اتار لیں گے اسے صاف کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم چولے سے اسے اتار لیں گے دیکھیں دو سے تین ماہ ہو گئے میں نے اسے صاف نہیں کیا ایسے لگتا تھا جیسے کچھولے کی خرابی ہے گیس کم آتی ہے لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اسے ہم نے صاف ہی نہیں کیا تھا میں نے اسے اتار لیا اور ایک بڑا برسن لے لیا اس کے اندر میں نے اس کو رکھ دیا اسے رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈال دوں گی سب کا سب کا جو ہوتا ہے وہ لیمن کا کام کرتا ہے سب کا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک چمچ میتھا سوڑے کے بعد ایک کلاس پانی یعنی کسی میں ڈال کے اچھے اس طرح یعنی کہ ڈپ ہو جائے اسے پانس سے چھ گھنٹے کے لیے رکھیں گے بہتر ہی ہے کہ آپ اسے رات کو اتار کے رکھتے رات کو کسین کا کام نہیں ہوتا اور سب اوٹکے سے ساف کر لیں پانس سے چھ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس نے جو سارا تھا پانی سے آپ کو انتاثہ ہو رہا کتنا گندہ پانی نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں نے اسے وہاں سے نکال لیا پانی سے جو ڈپ کیا ہوا تھا نکالنے کے بعد اس کے اوپر آپ میکس یعنی جو بھی گھر میں آپ گشواش کرتے ہیں برطن صاف کرنے کے لیے وہ اس کے پر لگا لیں پھر وہ جو جالی ہوتی ہے سٹیل والی جس سے برطن صاف کیا جاتے ہیں اس سے آپ لگڑ لیں جو ساف ہو جائے اور جو اس کے سراخ بگر ہے جس سے گیس کم آتے وہ کھل جائیں گے آپ کی جو گیس کی پرابلم میں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اسے ایک سے دو منت نہیں زیادہ ٹائم دینا چاہیے جس سے ایک مہینے کے اندر اسے ساف کر لیں یہ دیکھیں پانی کتنا گندہ ہو گیا اس کا یہ دیکھیں میں اسے ساف کیا بلکل ایسے ہو گیا کیسے نہیں ہو لیا اب میں اسے چولے کیوٹا اجسٹ کر دیا گیس سے انتاظر لگائیں کہ پہلے کیسے گیس آ رہی تھے بعد میں کیسے آ رہی ہے اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ